نمسکار ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں بھئی دوبائی سے ریلیٹیڈ ویش سے ریلیٹیڈ حالانکہ یہ لے پر لو تو گلپ کنٹریز میں سبھی دیسوں کے اوپر لاغو ہوتا ہے چھے آپ کہیں پر بھی کام کریں انڈیا میں بھی لاغو ہوتا ہے جی ہاں آپ کام کرتے ہیں کمپنی میں تو آپ کی ایک جوکھم بنا رہتا ہے آپ کے اوپر چھے آپ کوئی بھی سیکٹر میں کام کریں سمجھ گئے بات کو تو جوکھم کو ریکوور کرنے کے لیے آپ کو سبھی دیسوں کی سرکاریں اوپسن دیتی ہیں کہ بھی ان کا بیما کیا جائے ہیلتھ انسورنس اس کو بول سکتے ہیں وہ پولیس ہی ان کی کی جائے تاکہ مشیبت کے سمجھ جیسے انگ بھنگ ہونا جیسے ہاتھ کٹ جاتا ہے کئیوں کے پیر کٹ جاتے ہیں انڈیا میں دیکھا ہوگا ویدیسوں میں دیکھا ہوگا یا پھر آپ کی موت ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا آپ کے ساتھ میں اس ٹائم وہ میڈیکل انسورنس آپ کے کام آ سکے اور آج کل تو آپ کو پتا ہے میڈیکل انسورنس لوگ گھر بیٹھے بھی کرواتے ہیں بہت ساری کمپنیاں سرکار بھی دے رہی ہیں ہزار روپے میں دس لاکھ بیماں بیس لاکھ بیماں سے چلتا رہتا ہے آفر تو یہاں پہ میں بتا دوں دوبائی سے ریلیٹیڈ ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کسی کمپنی میں کہیں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں اور میڈیکل انسورنس ریلیٹیڈ آٹھ سے دس پوئنٹ میں بتاؤں گا ان کے دوران اگر آپ کے پاس کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے انگ بھنگ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی بھی نیچورل ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ بھی ریجنل ہو جاتا ہے تو اس میں کمپنی کی کتنی ریسپونس بیلٹی ہوتی ہے اور کمپنی اگر آپ کے ساتھ سمیہ پہ یہ بیوہار نہیں کرتی ہے تو اس کے اوپر کیا دنڈ لگایا جا سکتا ہے اس سے ریلیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویڈی سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آپ کا جو بھی میڈیکل چارج میڈیکل چارج میں وہ سب کچھ آتا ہے اگر اس دوران مان لیجئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جیب سے پیسہ لگ رہا ہے کمپنی آپ کو پروبلم ہے آپ کی کمپنی نے سمیں پہ آپ کا علاج نہیں کروایا پیسہ نہیں دیا تو آپ کی جیب سے پیسہ لگ رہا ہے وہ پیسہ بھی کمپنی کو آپ بل دیجئے ٹھیک ہے بدلے میں کمپنی آپ کا بگتان کرے گی یہ اپسن دیا گیا ہے ہیلتھ پولیشی کے بتا دوں آپ جب تک کمپنی میں کام کر رہے ہیں اگر اس دوران آپ کی ہیلتھ پولیشی اکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ کمپنی اس کو رینیو کرے گی کمپنی کی جیمہداری ہوگی نہ کی آپ کی جیمہداری بیمار ہو جاتے ہو آپ کا امرجنسی ہو جاتا ہے کوئی بھی ریجن میں آپ کا چارج لگ جاتا ہے پیسہ لگ جاتا ہے پورا میڈیکل کلیم کمپنی کو پے کرنا ہوگا آپ کے پاس بیما انچورنس نہیں ہے آگے ہم پوئیٹ پر بات کریں آپ کے پاس بیما انچورنس بیما پولیشی نہیں ہے اس دوران آپ کا کوئی میڈیکل چارج لگ رہا ہے یا میڈیکل سے ریلیٹیڈ آپ کی سرویس آپ کو لینی پڑ رہی ہے تو اس کا پورا خرچہ کمپنی کو دینا ہوگا کیونکہ آپ کمپنی کے ورکر ہیں ٹھیک ہے تو کمپنی کا جو وہاں پہ جو چارج لگے گا وہ کمپنی کی ریسپونسبلٹی ہوتی ہے نہیں کی آپ کی کیونکہ یہ کیس میرے پاس ابھی ایک آیا تھا پاکستان کا بندہ تھا کوئی وہ وہاں پہ کام کرتے اس کے اوپر بھاری کوئی پائی پھ گر گیا ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی مکان پہ وہ بندہ پڑا ہے کمپنی نے ایک دو بار اس کو چیک کروایا ابھی وہ ایسے ہی پڑا ہے اس کی کوئی کمپنی دھیان نہیں دے رہی ہے جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جیب سے کرچ کر رہا تو یہ بالکل گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جی ہاں ان چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کمپنی کو خرچہ اٹھانا پڑے گا ہیلتھ انسورنس کا ایک کارڈ بنتا ہے ساتھی وہ کمپنی کو آپ کو پروائیڈ کروانا جروری ہے کمپنی کی پوری ریسپونس بیلٹی کے لیے جی ہاں جوب کرنے تک جب تک آپ کمپنی میں جوب کر رہے ہو آپ کا ہیلتھ بھیما ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے جیسے کمپنی نے ایک سال کا بھیما لے لیا آپ کمپنی میں دو سال تین سال کام کر رہے ہیں تو وہ ایک سال کے بعد میں کون بھیما کرواتا ہے اپنے بائک پہ دیکھا ہوگا ایک جمپل کے طور پہ انڈیا میں ہم بائک لیتے ہیں ایک بار تو بھیما کروانا ہماری مجبوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد کوئی بھیما کرواتا ہے بائک کی کون کرواتا ہے کوئی نہیں کرواتا ہے یہ ہی کمپنیوں کے اوپر لگو ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے جیسے آپ کی بیما اکسپائر ہو آپ کو کمپنی کو بولنا چاہیے کہ بیما رینیو میرا کروائے ہیں جی ہاں آپ کی ریسپونس بیلٹی ہوتی ہے اور کمپنی کی آپ سے زیادہ ہوتی ہے ہیلتھ انسورنس بیما کا جو بھی چارج ہوتا ہے کروانے کا وہ پیسہ آپ کا نہ لگے کمپنی کا لگے گا اس بات کا ہمیں سا دھیان رکھیں آپ کا پیسہ نہیں لگتا اس میں کمپنی کو پی کرنا ہوتا ہے اگر آپ کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں تو بینہ ہیلتھ انسورنس کے آپ کام نہ کریں آپ کے جوکی مہ سکتا ہے آپ کے اوپر رسک ہو سکتی ہے کمپنی دباہ بنانے کی کوشش کریں تو آپ ان کو منع کر سکتے ہیں کہ پہلے میرا بھیما کروائیے اس کے بعد ہی میں کام پہ جا پاؤں گا ورنہ میں کام پہ نہیں جاؤں گا اس بات کا آپ کی بھی جمہداری ہوتی ہے اگر یہ سویدائیں نہیں ملتی ہیں آپ کو یہ جتنے بھی سات اٹھ سویدائیں بتائیے یہ اگر سویدائیں نہیں ملتی ہے تو دوبائی ہیلتھ ایتھورٹی ایک سینستہ بنی ہوئی الگ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس کو بول سکتے ہیں وہاں پہ کمپنی کے خلاف آپ شکایت کر سکتے ہیں اور کمپنی کے اوپر اگر ضرمانے کی بات کریں آپ کی شکایت کے ادار پر تو پان سو دوبائی درام سے لے کے ایک لاکھ پچاس ہزار دوبائی درام تک ضرمانہ کمپنی کو دینا پڑ سکتا ہے یعنی مرگی سے مہنگا مسالہ یہ سمجھ سکتے ہیں تو یہ دوبائی ہیلتھ ایتھورٹی آپ کئی پر بھی پتا کروگے تو آپ کو پتا لگ جائے گا تو وہاں پہ آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں تاکہ کمپنی آپ کے ساتھ